السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد آج کی اس ویڈیو میں اسٹیل پائپ یا نارمر بلیک اسٹیل پائپ جو یوز ہوتا ہے ایچ بیسی سسٹم میں ایمی پی سسٹم میں نیچرل گیس کمپریسیہ سسٹم میں مختلف سسٹموں میں یہ پائپ یوز ہوتا ہے جو ایس ٹی ایم اے فائیو تھری کے نام سے اس کی ڈیٹیل اسٹینڈر کے حساب سے آپ کو ایکسپلین کروں گا اور ان میں کون کون سے مین پیرامیٹر ہوتے ہیں جو ہمیں چیک کرنے چاہیے اسٹالیشن سے پہلے جہاں ہمیں اس کی معلومات ہونی چاہیے یہ ساری تفصیت آج کی اس ویڈیو میں اسٹینڈر ایس ٹی ایم اے فائیو تھری کے حساب سے آپ کو ایکسپلین کروں گا آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی بھی پائپ یوز ہوتا ہے کسی بھی فلوڈ کو فلو کرنے کے لیے وہ فلوڈ اسٹیم بھی ہو سکتی ہے وارٹر بھی ہو سکتا ہے گیس بھی ہو سکتا ہے اور ایر بھی ہو سکتا ہے فلوڈ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے پائپ یوز کرتے ہیں موسیلی ایم ایس کا پائپ یا بلیک اسٹیل پائپ کے لاتے ہیں تو وہ یوز کرتے ہیں یہ پائپ ایس ٹی ایم اسٹینڈر اے فائیو تھری کے حساب سے ڈیزائن کیا جاتا ہے یہ بیسک ساری انفارمیشن ایس ٹی ایم اے فائیو تھری کے مدد سے ہم سمجھتے ہیں دوستو یہ اسپیسیفکیشن جو ہے ایس ٹی ایم اے فائیو تھری کو کور کرتی ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ سیملیس اسٹی پائپ ویلڈیڈ بلیک اسٹیل پائپ اور ہارڈ ڈپ گیلون آئیز اسٹیل پائپ پہ اسپیسیفکیشن مشتمل ہے یہ جو پائپ ہوتے ہیں اے فائیو تھری اسٹینڈر میں اس میں نامینل پائپ سائز این پی ایس ون بائی ایٹ انج سے لے کر کونٹی سکس انج تک ڈائیہ ہوتا ہے یہاں ڈی این سکس ایم ایم سے لے کر سکس ہنڈیڈ ففٹی ایم ایم تک ڈائیہ ہوتا ہے اور اس کو بلیک اسٹیل پائپ کہا جاتا ہے بلیک اسٹیل پ پائپ کیوں کہا جاتا ہے اس کا سبب یہ کہ یہ پائپ اسٹیل کا ہوتا ہے اور یہ اس کے اوپر کوئی کوٹنگ نہیں ہوتی یا کوئی سپیشل لیئر نہیں ہوتا جیسے پائپ آپ نے دیکھے ہوں گے زنگ کوٹیٹ ہوتے ہیں یا کوئی سپیشل کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے جب یہ مینی فیکچرنگ پراسس ہوتا ہے تو اس میں آئرن آکسیڈائز ہوتا ہے آئرن آکسیڈائز سے مطلب یہ جب آئرن کے اوپر آکسیجن لگتی ہے ایک رسٹ یا زنگ کلر کا یا رسٹنگ کا کلر آ نارمل جیسے رسٹنگ کا کلر بلیک ہوتا ہے یا کوئی اور کلر ہوتا ہے یا دارق قسم کا جب پائپ کے اوپر کوئی رسٹنگ آ جاتی ہے تو وہ دارک کلر کا اس کا سرفیس ہو جاتا ہے یا دار کلر کا یا بلیک کلر کا کلر ہو جاتا ہے تو منی فیکچرنگ پراسس میں اس کی آئرن آکسیڈائز ہوتی ہے تو اس منی فیکچرنگ پراسس کے دوران اس کا کلر بلیک ہوتا ہے تو اس کو ہم بلیک سٹیل پائپ غولتے ہیں دوستو آپ نے سنا رہا کہ پائپ جو بلیک اسٹیل پائپ ہوتے ہیں اسے ویلڈیڈ یا سیملیس اسٹیل پائپ کہا جاتا ہے یہاں پر یہ سمجھیں گے کہ ویلڈیڈ اسٹیل پائپ اسے کیوں کہتے ہیں جو ویلڈیڈ اسٹیل پائپ ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس میں ایک سیم لیئر بنی ہوتی ہے جس کو ہم دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کہ یہ ویلڈیڈ اسٹیل پائپ ہے جب یہ پائپ مینیفیکچرنگ ہوتے ہیں اسٹیل پائپ بلیکل سیدھی پیلیٹ ہوتی ہے اس کو فالڈ کیا جاتا ہے رول کی مدد سے جو مینیفیکچرنگ پلاسس ہوتا ہے اس میں جب یہ پیلیٹ راؤنڈ فارم میں آ جاتی ہے اس کے اوپر یہ ویلڈنگ کی جاتی ہے جو الیکٹرک ریزسٹنگ ویلڈنگ کہلاتی ہے وہ جب مینیفیکچرنگ میں الیکٹرک ریزسٹنگ ویلڈنگ ہوتی ہے تو اندر ایک سیم بن جاتی ہے ویلڈنگ کا نشان بن جاتا ہے اس وجہ سے اس کو الیکٹرک ریزسٹنگ ویلڈیڈ پائپ کہا جاتا ہے یا ویلڈیڈ سٹیل پائپ کہا جاتا ہے ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ سیملیس سٹیل پائپ اسے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شروع میں پائپ جب مینی فیکچرنگ پراسس ہوتا ہے تو وہ جو پائپ نہیں ہوتا ایک سالڈ سٹیل کی بار ہوتی ہے جیسے آپ یہاں پر یہ دیکھیں یہ سالڈ سٹیل کی بار ہے جب اس کا مینی فیکچرنگ پراسس اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر سے ایک بلٹ کراس کی جاتی ہے جیسے آپ پسٹل یا گولی کو چلائیں گے جو کوئی بھی آگے چیز ہوگی تو اس کو چیر پھار کر کراس کر کے نکل جائے گی اسی طرح یہ سالڈ بار کے اندر سے بلٹ کراس کی جاتی ہے اور یہ جو سالڈ بار ہے وہ حالو بن جاتا ہے ٹیوب کی طرح اور اندر سے بلکل پلین ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ویلڈنگ نہیں ہوتی اور وہ بلٹ کی سائز ڈپینڈ کرتا ہے جو پائپ سائز آپ مینی فیکچر کر رہے ہیں اس کے حساب سے یہ بلٹ کراس کی جاتی ہے جو یہ پراسس ہوتا ہے اور اس میں سے جو پائپ مینی فیکچر ہوتا ہے تو اس کو ہم سیملیس سٹیل پائپ کہتے ہیں سمپل ہم یہ بولیں تو جس کے اندر ویلڈنگ کا نشان نہیں ہوگا وہ سیملیس ہوگا اور جس کے اندر ویلڈنگ پائپ کا نشان ہوگا تو وہ ویلڈیڈ سٹیل پائپ کہلائے گا یہاں پر دیکھتے ہیں ہارڈ ڈپ گینڈنگ ایز سٹیل پائپ اسے کیوں کہا جاتا ہے یہ استی ایم ای فائی و تھری میں سیمی پائپ ہوتا ہے اس کے حساب سے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر گینڈنگ ایزیشن کا ایک لیئر لگایا جاتا ہے اس طرح سے لگایا جاتا ہے تو یہ جسolic کو ہیٹ کیا جاتا ہے اور پائپ کو اس میں ڈپ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک کوٹنگ لیئر بن جاتا ہے وہ اس وجہ سے بنتا ہے کیونکہ اس میں جو پائپ کی کورین نہ ہو اور پائپ کی لائف کو ہم امپروو کر رہے ہیں یا انوارمنٹ سے اس کو بچا سکیں جیسے پائپ محفوظ ہو تو اس کی لائف بڑھانے کے لیے زنگ کوٹنگ کی جاتی ہے یہ مختلف پراسس میں ہارڈ ڈپ گیلونلائز پائپ استعمال ہوتے ہیں یہاں پر سمجھیں کہ نامینل پائپ سائز این پی ایس اسے کیوں کہا جاتا ہے نامینل پائپ سائز ویسیکلی وہ جو ڈائمنشن لیس ایک پائپ کی سائز ہوتی ہے جس میں ڈائمنشن نہیں لکھی ہوتی ہے جیسے ہم دو لکھیں تو اس میں انچ کی مارکنگ کریں گے یا ملی میٹر کی مارکنگ کریں گے یا سینٹی میٹر کی ہمیں پتا چلے گا تو دو کیا ہے تو انپی ایس ٹو لکھا جاتا ہے ایسے تھری لکھا جاتا ہے اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے انپی ایس اگر دو لکھیں گے تو دو انچ سے ملتا جلتا ہے اگر مانکہ قریب ترین ڈائمنشن ہے انپی ایس ٹھری لکھیں گے تو تین انچ سے ملتا ہے جلتی وہ ڈائمنشن ہے تو وہ جو ڈائمنشن ہوتی ہے وہ نہ اس کی انٹرنل ڈائیا سے میرج کر رہی ہوتی ہے پائپ کی نہ آؤٹر ڈائیا سے میرج کر رہی ہوتی ہے جیسے یہ آؤٹر ڈائیا یہ انٹرن ڈائیا اور یہ تھکنے سے تو وہ ڈائمنشن تقریباً پائپ کے سینٹر میں یہاں ملتا جلتا ہوگی اس وجہ سے اس کو انپی ایس کہا جاتا ہے انپی ایس 1x8 انچ سے لے کر 12 انچ تک جو ڈائمنشن ہوتی ہے اس تھکنے پائپ کے سینٹر سے کنسیڈر کی جاتی ہے اور جو انپی ایس 14 انچ سے ابو کی سائز ہوتی ہے وہ تقریباً آؤٹر ڈائیا جو پائپ پہ اس سے میرج کر رہی ہوتی ہے پار ایکزمپل یہاں پر انپی ایس 6 انڈیکیٹ کیا گیا ہے 6 سے ہم ملی میٹر میں اس کو انچ کو کنورٹ کریں گے تو 150 ہوتا ہے تو ایکچولی پائپ کی جو ڈائیا 150 نہیں ہوگا 168.3 ایم ایم ہوگا تو اس طرح سے یہ نومینل پائپ سائز ہمیں پتا چلتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اکثر آپ نے پائپوں پہ دیکھا ہوگا یہاں سنا ہوگا ڈائمیٹر نامینل ڈین تو وہ ڈین کیا ہوتا ہے ڈین بیسیکلی جو پائپ کا انٹرنل ڈائیا ہوتا ہے وہ انٹر ڈائیا کے لیے ہم ریفر کرتے ہیں جب بھی نامینل پریشہ ریٹنگ لی جاتی ہے یا مٹیرل کی کوئی کلاس لی جاتی ہے یا مٹیرل کی ڈائمیشن پائپ کے لیے لی جاتی ہے تو وہ فلنج پائپ کی فلنج کے لیے ہم اس میں ڈین یوز کرتے ہیں وہ بیسیکلی جو ڈائیا ہوتا ہے وہ انٹرنل ڈائیا ہوتا ہے جسے ہم نامینل پائپ سائز کہتے ہیں جیسے یہ پائپ کے اندر کیا رہا ہے جو ڈائیا ہے وہ نامینل ہم کنسیڈر کریں گے تو اس وجہ سے ہم اس کو نامینل پائپ سائز کہتے ہیں اور یہ تھکنے سے جو شیڈول سے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں شیڈول کے حساب سے تھکنے سے ویری ہوتی ہے وہ میں آگے آپ کو ایکسپلین کروں گا اور یہ آوٹر ڈائیا اس میں منشن کیا گیا ہے یہاں پر ہم سمجھیں گے ٹائپ اور گریڈ جیسے پائپ کے مختلف ٹائپ ہوتے ہیں بیسیکلی پائپ کے تین ٹائپ ہوتے ہیں ٹائپ ایف ٹائپ ایف اور ٹائپ ایس ٹائپ ایف کیا ہوتا ہے ٹائپ ایف لانگیٹوڈنل فرنیس بٹ ویلڈ ایڈ کانٹونیس ویلڈ ایڈ گریڈ اے اس سے مطلب یہ ہے کہ پائپ جو ہے وہ لانگیٹوڈنل ہوتا ہے اور فرنیس بٹ ویلڈ پراسس پہ ہوتا ہے جو فرنیس میں جب یہ پائپ پراسس کرتے ہیں اور کی جو جو جوائنٹنگ ہوتی ہے وہ فرنیس بٹ ویلڈ جوائنٹنگ ہوتی ہے اور اس طرح سے پلیٹ جیسے فارم میں اس کو مینی فیکچرنگ پراسس میں راؤنڈ کیا جاتا ہے اور اس میں جو ویلڈنگ ہوگی اور ٹائپ ایف میں فرنیس بٹ ویلڈنگ ہوگی گریڈ کے بارے میں میں آگے ڈیٹیل سے آپ کو ایکسپلین کروں گا جیسے ٹائپ ایف میں گریڈ اے منشن ہے اور ٹائپ ای جو سیم ہی لانگیٹوڈنل ہے مگر اس میں جو پائپ میں ویلڈنگ ہوئی ہوتی ہے وہ الیکٹرک ریزسٹنگ ویلڈنگ ہوتی ہے اور اس میں گریڈ اے اور گریڈ بی یہ دو ہوتے ہیں دونوں میں کیریمکل کمپوزیشن پریشہ ریٹنگ سٹریند یہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں اور تھرڈ ٹائپ ہے سیملیس اور سیملیس اسے اس وجہ سے کہتے ہیں اندر اور مینی فیکچرنگ پراسس میں جو بار ہے اس کے اندر سے بلٹ کراس کی دی جاتی ہے اور ہالو پائپ ہو جاتا ہے اور پائپ کی ڈائر کے حساب سے اور راؤنڈ رولر کی مدد سے ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو سیملیس اسٹیل پائپ کہا جاتا ہے اور اس میں گریڈ اے اور گریڈ بی ہوتے ہیں تو کیمیکل کمپوزیشن مختلف ہوتی ہے گریڈ اے اور گریڈ بی تو وہ میں آپ کو آگے ایکسپین کرنے جا رہا ہے اور یہ پائپ جو پروڈیوس ہوتا ہے ہارٹ ورکنگ اور کولڈ فینشنگ کے حساب سے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے اگر پھر بھی کوئی کسٹن ہے یا کیوری ہے تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے تنویر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ